کو چلینج دیتا ہوں کہ ہندوستان کی کسی دوسری سٹیٹ کو آپ یوٹی بناو پھر وہاں الیکشن کرو آپ کی زمین کیا آپ کا گاز بھی سو سال نہیں چڑے گا جو ٹیکس کبھی جمہو کشمیر میں نہیں لگا ستر سال میں ہے پراپرٹی ٹیکس آپ لوگوں نے لگایا ابھی روک کے رکھا ہے منسپلٹی کا الیکشن ہوگا اور آپ اپریل سے بل بیجیں گے لوگوں کو آپ کا پورا پلان تیار ہے کہ سوجما میں اتنے فلیڈ بنے اور وہ باہر والوں کو مل رہے ہیں تو یہ یہ کہانیہ جب ہوں گی کہ جمہو جمہو اور کشمیر کے لوگ بھیجے بھی گھسا دیں دیکھو جی ٹوونٹی والے جمہو آتے یہاں پہ ایک میٹنگ کرتے میٹنگ سے کیا امپیکٹ پڑنا تھا اس پہ میں نہیں جاؤں گا سمان کی بات ہے عزت کی بات ہوتی ہے جمہو والوں کو بھی لگتا کہ ہمارے بھی کوئی رسپیکٹ ہے غلام نبی آزاد نے کل بیان دیا انہیں کہا کانگرس میں میرٹ کا کبھی خیال نہیں رکھا گیا کل بھی میں نے ڈوڑا میں اس کی سپیچ دیکھی وہ بورا تھا کہ کانگرس میں یہ نہیں ہو رہا ہے بھئی تو پچاس سال کانگرس میں رہا مقتلے وہدوں پہ رہا اس وقت کانگرس سب کچھ تھی بی جے پی میں یہ چیز اچھا ہو رہا ہے اس میں سپیچ کر رہا تھا تو اب تو اس کو سارا کچھ بی جے پی میں اچھا لگ رہا ہے کانگرس تو اس کے لئے بری ہے نا کیونکہ بی جے پی کے ساتھ کلوز سنبند ہے اس کے لئے کرناٹکا میں ایک بھاری جیت ملنے کے بعد جمع کشمیر میں بھی کانگرس میں اتصاہ نظر آ رہا ہے لیکن دوسری طرف بھارت جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیکش رویندر اینا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی پچاس پار جا رہی ہے چنہ آپ جب بھی ہوگے میرے ساتھ سرود کانگرس کے پردیش ادھیکش وکار رسول ہیں وکار صاحب بی جے پی کہہ رہی ہے پچاس پار میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر پارٹی کا پہلے الیکشن میں مینیفیسٹو ہوتا ہے اور جب وہ دوسری بار الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مینیفیسٹو میں اتنے کام کیے یہ دو تین بقایا رہے وہ ہم اگلے الیکشن میں کریں گے ٹھیک اب چودہ میں جو وعدے بی جے پی نے کیے تھے اور آج تریس ہے ٹھیک نو سال نومبر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے دس ماہ سال چڑے گا میں یہ کہوں گا بی جے پی کو کہ آپ مجھے بتائیے جو چودہ میں آپ نے وعدے کیے تھے ایم ایمپلائیمنٹ کے وعدے کیے تھے اچھے دن دکھانے کے وعدے کیے تھے جمعوں میں بزنس بڑھانے کے وعدے کیے تھے جمعوں میں کاروبار بڑھانے کے وعدے کیے تھے جمعوں میں یہ وعدہ نہیں کیا تھا آپ نے کہ ہم آئیں گے تو ہم آ دربار مختم کریں گے جمہو کشمیر میں یہ وعدہ نہیں کیا تھا آپ نے کہ ہم آئیں گے تو ہم ایک historical state کو degrade کر کے اس کو یوٹی بنائیں گے state کو حصے کریں گے جاؤ میں ان کو challenge دیتا ہوں کہ ہندوستان کی کسی دوسری state کو آپ یوٹی بناو پھر وہاں election کرو آپ کی زمین کیا آپ کا گاز بھی سو سال نہیں چڑے گا کیا یہی آپ ستر سیٹے گنتے ہو کہ جو آنگنواری والے جن کو ہم نے پندرہ سال پہلے تنخہ بڑھائی تھی وہی تنخہ ان کی آج تک ہے جو daily wager ہمارے ٹائم میں لگے casual labor nrch منرے گا رہبر کھیل رہبر تعلیم ہستال development fund کے ملازم جو لاکھوں اس وقت دربدر ہے سڑکوں پہ ان کو آپ ایک روپیہ تنخہ نہیں بڑھا سکھے ان کو آپ permanent نہیں کر سکھے کیا اسی پہ آپ کو vote ملے گا ان کو یہی بتانا چاہوں گا میں کہ جو وڈوائیں جو غریب جو اپائیز لوگ جو بزرگ poor arrest روپے ہزار کا pension لیتے تھے ان کو آپ نے اتنی فارمنٹیاں لگا دی کہ اس میں سے بیس پچیس پرسنٹ بھی وہ جو pensioner تھے وہ نہیں بچے اس بیس پہ آپ سیٹے لوگیں کہتے ہیں پچاس پار جائیں گے اور پچاس پار کی میں بات کر رہا ہوں نا جو ٹیکس کبھی جمہو کشمیر میں نہیں لگا ستر سال میں property ٹیکس آپ لوگوں نے لگایا ابھی روک کے رکھا ہے منسپلٹی کا election ہوگا اور آپ اپریل سے بل بیجیں گے لوگوں کو آپ کا پورا plan تیار ہے جو بل ہمارے ٹائم میں ڈیڑھ سو روپے تین سو روپے پانچ سو روپے ساڑھے ساتھ سو روپے بجلی کے آتے تھے last آتا تھا ساڑھے ساتھ سو روپے میں بجلی کا منسٹر رہا ہوں اور جو گجر دیہات میں اس پہاڑ پہ رہتا تھا وہ ڈیڑھ سو روپے دیتا تھا آج کسی آدمی کا بل بتاؤ جس کو سب سے کام پانچ سو اور زیادہ سے زیادہ دس ہزار پندرہ ہزار تین ہزار چار ہزار دو ہزار ڈیڑھ ہزار لیکن وہ بی جے پی والے کہتے ہیں یہ تو سرکار کر رہی ہم تو سرکار میں ہے ہی نہیں ہے باقی سٹیٹے بھی ہے ابھی ہماری گورنمنٹ نے وہاں کچھ یونٹ فری کا اعلان کیا پہلی کیابنٹ میں کر دیا اب تو گورنمنٹیں راحت دیتے ہیں لوگوں کو لیکن بی جے پی الزام لگاتی ہے کہ آپ آمادوی پارٹی کی طرح ریوڑیاں بانٹ رہے ہو دیکھیں سنیے میری بار ہماری سرکار نے پانچ تین روپے دو روپے کا راشن کیا تھا وہی اس راشن کو جیسے ہم نے پانچ کلو کیے تھے لوگوں کے وہی راشن کو بڑھا کے دس کلو ایک پرسن کے لیے کرناٹکہ میں اعلان ہوا پہلی کیابنٹ میں ایمپلیمنٹ ہوا تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ناؤ سال میں اس سٹیٹ کو تبا اور برباد کیا آپ نے سینڈ مافیا باہر سے لائے آپ نے ٹھیکے دار باہر سے لائے آپ نے شراب یہاں کی جو ٹھیکے داری تھی وہ ساری باہر والوں کو دے دی یہاں کا بزنس ختم کر دیا یہاں ایمپلائیمنٹ اس وقت نمبر ون پہ ایمپلائیمنٹ کے بیروزگاری سب سے زیادہ اس وقت جمعہ کشمیر میں ہے وہ لائے تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں سے کے سامنے میں یہ کہوں گا کعبہ کس مو سے جاؤ گے گالب شرب مگر تم کو نہیں آتی ان کو کہوں گا وہ وہ الزام لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ریوڑیاں بانٹ رہے ہو وہ کہتے ہیں آپ ریوڑیاں بانٹ رہے ہو ریوڑیوں کی بات چھوڑو کس مو سے وہ لوگوں کے پاس جائیں گے کیا چیز لے کے جائیں گے کہ ہم لوگ دس سال رہے ہم نے جمعہ کشمیر اور جمعہ کے لوگوں کے لئے خاص کر کیا کیا ایک ویدان ایک سم ویدان ایک پردھان کیا اور نئے نئے چھے سال میں ہم کیا کرنے جائیں گے کس مو سے جائیں گے یاد رکھنا ایک سیڈ بھی نہیں بچے گی یاد رکھنا لیکن وہ کہہ رہے نا ایک ویدان ایک ویدان ایک سم ویدان اس کے چلتے ہم جائیں گے اور جیت جائیں گے ارے ہمیشہ ایک ویدانی تھا ایک سم ویدانی تھا یہاں کون سا کوئی پاکستانی تھے کیا یہ لوگ پورے ہندوستان کے لوگوں کو بیوکو بنا رہے تھے کہ جمعہ کشمیر پہلے پاکستان کا حصہ تھا ہم نے ہندوستان کے ساتھ ملایا ہم پہلے بھی ہندوستانی تھے آج بھی ہندوستانی ہیں اور آئندہ بھی ہندوستانی رہیں گے اب لوگوں نے سمجھا کرناٹکا میں جواب ملا نہیں تو عامد شاہ جی اور موڈی کی پیچھے دیکھو وہ ہر جلسے میں پورے ہندوستان میں جمعہ کشمیر کو بیج کے آتے تھے تو یہ تو بیجنے والی باتیں وہ کر رہے ہیں ہم ہمیشہ ہندوستانی تھے ہم کب ہندوستان سے باہر تھے وہ بیجنے میں بیج دے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہماری زمینوں کا سودا کیا آپ نے ہمارے جاب بیج دے آپ ہی نے سٹوری نکالی کہ سوجما میں اتنے فلیڈ بنے ہیں اور وہ باہر والوں کو مل رہے ہیں تو یہ یہ کہانیاں جب ہوں گی کہ جمعوں اور کشمیر کے لوگ بیجنے بھی گھسا دیں مجھے مجھے بکار صاحب یہ بھی بتائے گا جی ٹوینٹی کی سمٹ شروع ہوئی ہے سواگت ہے کہ شرنگر میں ہو رہی ہے لیکن بہت ساہے لوگوں نے یہ سوال پوچھا اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ نے جی ٹوینٹی کی تین میٹنگیں تین دن کی جو وہاں پر فنکشنز ہیں وہ تین دن جو کارکرم ہے وہ تین دن کا کارکرم اگر آپ نے کشمیر میں رکھا تو ایک آدھا دن جمعوں میں بھی رکھ دیتے تاکہ جمعوں والوں کو بھی لگتا کہ ہم جی ٹوینٹی کا ہم بھی حصہ ہیں اس پر آپ کیا کریں دیکھو جی ٹوینٹی بیس ملکوں کا ایک وہ ہے سنگٹن ہے پورا پچھلے سال انڈونیشیا میں تھا اس سال اس سال بھارت میں آیا تو ہم ویلکم کرتے کشمیر میں آئے ایک تو ان کو زمینی حالات دیکھنی چاہے تھی یہاں کی کہ یہاں پہ جمہوریت کی دجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں دس سال سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں ایک آدمی جو باہر سٹیٹ کا ہے یو پی کا ہے اس کو ہمارے اوپر رکھ کے راج کروایا جا رہا ہے دوسرا جہاں تک جمہوریت کی بات ہے دیکھو جی ٹوینٹی والے جمہوریت آتے یہاں پہ ایک میٹنگ کرتے میٹنگ سے کیا امپیکٹ پڑنا تھا اس پہ میں نہیں جاؤں گا سمان کی بات ہے عزت کی بات ہوتی ہے جمہوریت کو بھی لگتا کہ ہمارے بھی کوئی رسپیکٹ ہے ایک دن کا یہاں پہ کم سے کم سمیلن ہونا چاہے تھا فاروق اللہ نے پتے کی بات کہیں اور ہم اس کی اس بات کو تائید کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا آپ اس بات کو تائید کرتے ہیں ایک اور معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے غلام نبی آزاد نے کل بیان دیا انہوں نے کہا کانگرس میں میرٹ کا کبھی خیال نہیں رکھا گیا بھائی بتیجہ واد تھا اور میرٹ کے اوپر جو ہے لوگوں کی سیلیکشن نہیں ہوا کرتی تھی ان کو جب یہاں سے جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا پہلے اندروال میں غلام نبی آزاد صاحب نے آج بھی آپ کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ سے نکلے گا سات سو کچھ ووٹ لیے تھے اس کے بعد کانگرس نے ان کو آل انڈیا یوت کانگرس کا پریزیڈنٹ بنایا وہ میرٹ بھی یاد کرے نا وہ یہ میرٹ بھی یاد کرے کہ وہ جب مہاراشترا اس کو لے گئے وہاں پہ الیکشن لڑوایا کمپین اندرہ جی نے کی مہاراشترا کا ایک آدمی بھی ان کو واسی سے جانتا نہیں تھا جہاں سے وہ ایم پی بنے وہاں سے ایم پی بنا تو وہاں پہ کون سا میرٹ دیکھا گیا تھا اس کا تو بات ایسی ہے آج میں اس کرسی پہ ہوں تو پارٹی نے مجھے ایک عام آدمی کو اٹھا کے لا کے اس کرسی پہ بٹھایا نا یہ تو بہت بڑی بات ہے ایک دلت ہماری پارٹی کا اس وقت پریزیڈنٹ ہے جو ناؤں بار ایم پی رہا ہے الیکٹڈ ہے ایک عام پی سی سی میمبر نے بورڈ دے کے اس کو بنایا ہے کیا یہ میرٹ نہیں ہے کیا باتیں اب تو وہ کانگریس سے باہر ہو کے بی جے پی کی باشا بول رہا ہے کل بھی میں نے ڈوڑا میں اس کی سپیچ دیکھی وہ بورا تھا کہ کانگریس میں یہ نہیں ہو رہا رہے بھئی تو پچاس سال کانگریس میں رہا مختلف عدوں پہ رہا اس وقت کانگریس سب کچھ تھی بی جے پی میں یہ چیز اچھا ہو رہا ہے اب دیکھئے نیوز ایٹین میں نے دیکھا اس میں سپیچ کر رہا تھا تو اب تو اس کو سارا کچھ بی جے پی میں اچھا لگ رہا ہے کانگریس تو اس کے لئے بری ہے نا کیونکہ بی جے پی کے ساتھ کلوز سمبند ہے اس کے تو بی جے پی کا آدمی ہے تو وہ بی جے پی کی باشا بولے گا وہ کانگریس کی باشا تھوڑی بولے گا جیسے آپ نے کہا وہ کانگریس کی باشا نہیں بولے گا لیکن انت میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آنے والے چناؤں کے لئے کو لے کر ابھی تک نہ تو سرکار کچھ کہہ رہی ہے نہ ہی جمع کشمیر کے جو شیطے عدل ہیں وہ انہوں نے کوئی دھرنا دیا ہو کوئی پردرشن کیا ہو وہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا جن جاگران کا کوئی آپ لوگوں نے ابھیان شروع کیا ہو لوگوں کے بیچ میں کہ چناؤں نہیں ہو رہے تو جہاں سرکار گمبھیر نہیں ہیں چناؤں کرانے کے لئے وہاں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بھی سٹیٹس کو کو مان لیا ہے اب بھی کہنے جی وہ جم نہیں کرا رہے تو ہمیں زور ڈالنے کی ہمیں شور کرنے کی یا کچھ اور کرنے کی ضرورت کیا ہے دیکھو بی جے پی چناؤں سے ڈھر رہی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم چناؤں کریں گے تو ہمارا ایڈرس بھی نظر نہیں آئے گا جو باتیں میں نے ابھی پہلے کہیں یہ باتیں عوام میں آرڈی ہیں پر آپ لوگ اس کے پر جن جاگران کیوں نہیں کر رہے نہ دھرنا نہ پردرشن کچھ بھی آپ نے دیکھا نہیں ہمارا کل مہجن حال میں پروگرام ہوا اندر بارہ سو کی کیپسٹی تھی اور باہر دو گناہ لوگ باہر گوم رہے تھے کیونکہ اندر جگہ نہیں ملی بھئی تو جن جاگران ہے یہی تو ہم شروع کر رہے ہیں جگہ جگہ جا کے پروگرام کرنا لوگوں کو ایویر کرنا ہم سرکار سے لڑائی تھوڑی کر سکتے ہیں ہم اپنی احصاب سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے اتنے پروٹیسٹ کی ہے آپ بتائیے ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے پروٹیسٹ ہم نے کٹھوہ میں جا کے پروٹیسٹ کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شیطرے دل ہوں یا کانگرس ہو ان کی سبھی کے نیتاؤں کو سی بی آئی ای ڈی باقی ایجنسیوں کا ڈر ہے جس ڈر کے چلتے وہ کوئی زیادہ مکھر روپ سے سامنے نہیں آنے آپ کسی کو ڈر ہوگا تو ہوگا ویکار اصول کو تو ڈر نہیں ہے ہماری کانگرس کے لوگوں کو ڈر نہیں ہے وہ کرے جتنا تیر آزماتیں انہوں نے کرناٹک میں بھی بڑا دباؤ کیا تھا ڈی کو شوکمار کو اندر ڈال کے یہ ایجنسی وہ ایجنسی بھی موکی کھانے پڑی آج ڈی کے شوکمار اتنا سپر پاورفل آدمی بن کے یہی حال یہاں ہوگا اسی طرح سے بری طرح سے وہ پیٹنگ ہے بہت بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ جمعکشوین پردیش کانگرس کمیٹی کے ادھیاکش ویکار اصول کا صحاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بھارجنتہ پارٹی پچاس پلس کی بات ضرور کر رہی ہے پچاس پار کی بات ضرور کر رہی ہے لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان کی زمین کھزک چکی ہے